عبر احبان میں ایک چھوٹا سا واقعہ مذکور ہے ایک عرابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن یاد نہیں رہتا مجھے کچھ بتائیے جو قرآن کا بدل ہو میرے لی کیا پڑھا کروں فرمایا کہ ہاں بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ پڑھا کرو مجھے ذرا دہرانے دیجئے اس عرابی نے کا مٹھی کو کھلا ہوا رکھا اور ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللہ واللہ اکبر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ ہاتھ بند ہو گیا اب چونکہ عرابی گفتگو کر جاتے ہیں انہیں وہ جو شہری پروٹوکول ہے اس کا علم نہیں ہوتا جو من میں آئے کہہ ڈالتے فوراں کہہ اٹھا کہ یا رسول اللہ جو کچھ آپ نے بتایا یہ سب کا سب تو میرے رب کے لیے میرے لیے کیا ہے فرمایا کہ تم بھی لے لو یہ تعلق بررسول کیا سعادتیں حاصل ہوتی تم بھی لے لو اللہم اغفر لے برحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی کہا مجھے دھورانے دیجئے اللہم اغفر لے برحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی کیا مانگا یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھ پر رحم فرما یا اللہ مجھے عافیت دے دے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری روزی میں حسرت پیدا کر دے سب کچھ آگے دنیا بھی دین بھی ہر چیز آگے دونوں ہاتھ بند کر کے اٹھا ہے اور چل پڑا بڑی خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ نے اشارات فرمایا کہ اما ہاظا فقد ملا یدیہ بالخیر یہ شخص خالی ہاتھ آیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ خیر سے بھر کے لے گئے خالی ہاتھ آیا تھا تہی دست آیا تھا لیکن خیر کے خزانے سمیڑ کر چلا گیا